اسلام علیکم رمضان کے مہینے میں لوگ نظام الدین والیہ خوجہ غریب نواز داتا صاحب عبداللہ شاہ خاضی کے مزار پہ جاتے ہیں اپنی صحت کی دعا مانگنے کے لئے میں دوسروں کے صحت کی دعا مانگنے کے لئے رمضان کے مہینے میں ایس آئی او ٹی آ جاتا ہوں اس سے بڑی بات اور کیا ہوں سکتی ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت ایس آئی او ٹی کے سربرا ڈاکٹر عدیب رضی بھی موجود ہے سلام علیکم ڈاک صاحب ڈاک صاحب آپ میں بڑی حمد ہے کیا کچھ نہیں کرتے اور یہ کب تک کریں گے آپ نے کمی اغور کیا ہے یہ سب ضروری ہے اس سہارے کا جو آپ دیتے چلے آرہے ہیں آپ نے اخلاقی سہارہ دیا آپ نے مالی سہارہ دیا آپ نے حملی سہارہ دیا آپ نے ہر جہاں ہماری زبان لے کر پہنچے ورنہ کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں انیس سو اکھتر میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا جبکہ ملک کے حالات اچھے نہیں تھے آدھا ملک ٹوٹ چکا تھا مگر آپ کے ایک وارڈ نے سیبل ہسپیٹل میں لوگوں کو اتنی خوشیاں دی جبکہ بھی احسان ہے اس وقت وہ بھی لوگ تھے جو اپنے گھروں سے روٹی رات دیتے اور آپ کے دن کام کرتے وہ ہمارے ہاں کے ٹکنیشن تھے کارپینٹر تھے جو رات میں بیٹھ کے ہمارے لئے چیزیں بناتے تھے وہ وارڈ وائی تھے جو اوپر سے سامان ہم نیچے اٹھاتے تھے نیچے روپالی آتے تھے اور وہ ٹیٹر کی ٹیم تھی نرسز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ٹرانسپانٹ کر کے دکھائیں گے ہر ایک کے پاس پچاس لاکھ نہیں ہوتا ہے یا ایک روڑ نہیں ہوتا جانے کے لئے ہم لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے ہم ان کا ٹرانسپانٹ یہیں کریں گے اور انہوں نے یہاں ٹرانسپانٹ کروایا اور جہاں کی مارٹیلٹی ریٹ ماربیٹی ریٹ کافی ہائی تھا ہمارے ہاں پہلا ٹرانسپانٹ انیس سال تک زندہ رہا بے غیر کسی بیماری کسی اس کی ساڑھ چیہ ہزار ساتھ پہا ٹرانسپانٹ ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات جس پر کہ ہمیں قوم سے اور اپنے ملک پر فخر کر سکتے ہیں کہ آج تک کسی سے ایک پیسہ لیا نہیں گیا آپ جس سے بات ہیں پاکستانی جت میں ایڈورب ایڈجیکٹیو ہوتکتے ہیں ہمارے ادنام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی ملک کوئی بھی ملک انکلی امریکہ بیٹین نہیں کہہ سکتا کہ ہم ٹرانسپانٹ فری کرتے ہیں اس کا فالو اپ فری کرتے ہیں اور تاہیات مجھے امریک سپسی بڑک دیتے رہتے ہیں تو اسی ملک کے لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ویل میننگ ہیں سنسیر ہیں یہ جو کراچی کی آبادی ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں بسکہ آپ بہت زیادہ ہیں جو دل سے خدمت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کہیں آپ کے لئے حاصل ہیں اور یہی ان کی دعائیں اور ان کی محبت سے اتنا بڑا دارہ چل رہا ہے آپ کی دارے میں داخل ہوتے ہیں اکثر نام لکھے میں دیکھنا ہوں یہ سب ان کی انایت ہے کہ ساڑھے چھ ہزار ٹرانسپلارٹ کر دیں بغیر پیسے کے بہت ایک پیسہ نہیں ہو پالو پور رہا ہے خواب لگتا ہے خواب تو مجھے بالکل لگا جب میں بیٹھتا تھا لوگ کہتے تھے یہ ڈے ڈیرمان رہا ہے کیونکہ پہلا ٹرانسپلارٹ جو ہوا تو اس کے لئے دوا لانے کے لئے کتنے مشکل ہوتی تھے جو بھی دو ہوتا تھا پچھا رہے گا والٹ خالی ہو جاتا تھا ہمارے دوستوں کے گھر پر ہمارے دوستوں کے گھر پر ہمارے آپ کے سفید چادر نہیں رہی میں جاتا تو پہلی نظر میں سفید چادر پہتی تھی میں چاہتا تو سفید چادر اور جہاں تو جید دوست کے گھر پر سفید چادر پہتی تھی وہ اگتا لیتا تھا تو چادر چھوڑ پہ جاتا لوگ صاحب تو اب یہ کرونا میں بھی آپ بہت کچھ کر رہا ہے ہم لوگ نے تو ابت وقت اس بات پہ کہ ہم لوگ نے سب سے پہلے وارننگ دی پوائنٹ آؤٹ کیا کرونا کا ٹیسٹ سب سے پہلے ہم لوگ نے کرنا شروع کیا یہاں پہ ٹیسٹ سوتا تھا اور ٹیسٹ کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم لوگ کو کہا تھے پھیلنے جا رہا ہے پھیلنے جا رہا چیختے تو جو کچھ پرکاشن ہم لوگ لے سکتے تھے اپنے اسٹاپ کا لیا اسے باوجود ہم لوگوں نے ٹری پرسنز تمام پرکاشن کے باوجود ہیں اور جو پرکاشن ہم لوگ لے رہے تو اس وقت لوگ ہنستے تھے کہ تمہارا کام سجری کرنا ہے اس سے تمہارا کیا واسطہ سے دیا ہم لوگ لیٹریچر ریویو کر رہتی کرونا کی طرف جا رہا ہے اور پھر دیکھا کہ اٹلی میں کیا ہوا یورپ میں کیا ہوا اور یہاں پہ کیا ہوا سرپکڑے بیٹھے جہاں ماں بچوں کو کچھ ہو کر بھاگ رہی ہیں اور ہمارے ہاتھیں پتہ رہنے چلے کون کو تھی بھی تھا کہ ہماری جو ٹیم تھی وہ صوبہ سے شام رات و دن اس پر لگی رہتی تھی اور لہذا اس کو ہمیں داہی رکھی ہم گھتنا پڑا ڈاکٹر صاحب تو نہیں کہیں گے آپ سے کچھ تو کبھی نہیں کہا ڈاکٹر صاحب نے رمضان کا مہینہ ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے میں جانتا ہوں آپ لوگ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اس شہر سے نہیں اس ملک سے محبت ہے اس ہدارے کو شہروں میں لے گئے سکھر لے گئے کہاں لے گئے علاج ہو رہا ہے سب کا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زکاة اور عطیات صرف ان مریضوں کے لئے جو اپنا علاج اور جگہ نہیں کروا سکتے یہاں تو پیسے نہیں لگتے ہر چیز یہاں بغیر پیسے کے ہوتی ہے تو خیال رکھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں اس ادارے سے تو میں آپ کا شکریہ پہلے ہی ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور امید ہے کہ آپ مجھے رسوانی کریں گے خیال رکھیے ڈاکٹر صاحب کا اور اس ادارے کا بہت بہت شکریہ